السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عزیز طلبہ اس کی خوش خطیر کے پورس میں ہم بے تے کی معشق کریں گے تو بے تے کی معشق آپ سمجھیں کہ کس طرح سے بے بناتے ہیں یہ بے کی چھوٹی شیپ ہے اس کو سمجھیں اس کو ہم نے تے کے ساتھ یا دوسری صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے کے ساتھ ملانا ہے تو یہ اس طرح سے ملے گی اس کے جو جائنٹس ہیں انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیں یہ بے اور یہ تے تو ان کی دونوں کنارے آپ کو بتایا تھا کہ برابر ہوتے ہیں لیکن یہ والی شیپ جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے مزید آپ کی توجہ درکار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے بے جو ہے وہ یہاں سے نوک کے ساتھ بنانی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تے جو ہے یہ پوری پورا کلم لگا کے پوری پورا پوائنٹ لگا کے بنانی ہوتی ہے تو یہ بے اور تے کی مشک ہو جائے گی یعنی اس طرح سے ہم اسے بناتے ہیں اس کو آپ اس میں اس طرح سے ملا دیتے ہیں یہ برابر ہوتا ہے یہ نوک شوٹی جی بنتی ہے یہاں سے بلائی بناتے ہیں موو کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے اسے آپ اچھی طرح سے سمجھیں اور مشک کریں جتنی مشک کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اگر آپ صرف دیکھ کے اس کو چھوڑ دیں گے اور مشک نہیں کریں گے تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا اس کو سامنے رکھ کے مشک کریں اسے جس طرح سے بھی آپ مناسب سمجھیں اس طرح سے اس کو سیفنے کی کوشش کریں یہ ایک کورس ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی لکھائی بہت بہتر ہو جائے گی تو اس کو ہم سٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں یہ بے اور تے کو اس طرح ملائیں گے اس طرح کر کے دو لائنوں میں بے اور تے آئے گی اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے ایسے کر کے تو اصل چیز جو ہے وہ شیپ اور مومنٹ ہیں جب ہم مومنٹ کو سمجھ جائیں گے تو شیپ بھی بنا لیں گے اس طرح سے کر کے تیچھے سے تے والی مومنٹ وہی بے والی جو ہم نے شروع میں علیف بے کے لیے سیکھی تھی یہ وہی چیز ہے لیکن اس کی جو چھوٹی شیپ ہے بس یہ اضافی آپ کو سمجھنے کی کوشش ہے سمجھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی